انجمن جتے ہیں معصومی ہیں بڑا گوہ گھوسی مو جناب شرطر پتھلی صاحب حمدہ و محتمی تستا جو اپنے محسوس انداز میں دل خراش اور دل سوز مہیا ات سے سمات کر لیں ایک نوہ اور سمات کریں گے اس کے فوراں بات گزاری شویر انجمن پنچے دنی گوہی خادثہ ہر دوئی انجمن پنچے دنی گوہی خادثہ ہر دوئی مات میں دسے سے دلائی شویر کس نوہے کے فوراں بات وہ سینہ زمین نوہ و ماتن کے لئے آمدہ آپ نے بھی صاحبِ بیاز خطیب مقید جناب شرطر تقیس ساہو سے سنا نوہ سمات کیا کربلا سن لینا بیان کر دینا بہت آسان ہے آج کی شبیداری میں دور دراز سے آئی بھی انجمن ہائی ماتمی جس میں انجمن جا فریہ ریگسٹر جلال پور انجمن جزائر سین جلال پور انجمن آبیتیا مہم بڑا فیضہ بار انجمن سجادیا سجاد بار انجمن لیکن آپ کو بتا پہلی انجمن کون سی تھی وہ پہلی انجمن میں کیسے مسائل پڑھے تاریخِ کربلا کے بعد سب سے پہلی انجمن جو زندان سے رہا ہوکے کربلا پہنچیں اور اگر امام سجاد حکم نہ دیتے اس انجمن کے جتنے ماتمی تھے سم بھر جاتے اس لیے کہ گارہ محرم کو دونے سے گزار دیا گیا تھا کہ وہ روکے کہتے تھے شکوا اس بات کا ہے کہ ہمیں لاشوں کے درمیان سے ایسے گزار گیا ایسا لگتا تھا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں جب چیلون کرنے یہ آئے امام سجاد نے کیفیت لکھی کہ اکبر کی ماں مر جائے گی قاسم کی ماں مر جائے گی اسغر کی ماں مر جائے گی میری پوٹی کی کیفیت اچھی ہوئے امام نے خکم دیا کہ ہم سب یہاں سے مدینے چلے آخر ایک اس انجمن کے مادمی روتے پر کربلا سے چلے لیکن یہ انجمن جو آئی ہیں جو آج شبیداری میں اعلان کیا جاتا ہے آپ رونے کے لئے آتے لیکن یہ پہلی انجمن جب کربلا پہنچی تو رسول کا بزر صحابی جسے داری چابر عبداللہ حیل ساری کہتے آپ تربت امام مظلوم پہ تھے آواز آئی جابر میری قبض کو چھوڑ دے اور دور چلا جابر نے روٹے کہا آتا کیا پھرتی ہو گی کہ جابر میری لٹی آزاد ہو کر میری کو کی سینب آ رہی جابر میں اسے ایک لنہی لڑائی برٹاش نہیں کر سکتا تھا آج میری بہن آ رہی جابر تبو کو چھوڑ دے جابر روتے پہ گزر گیا بس نوحہ سننے کے لئے آپ آمادہ اور پرشا پیش کریں صفق سوال کر لوں جیسا کہ شبط بھائی نے کہا کہ کربلا میں کیا مسئیبتیں ختم ہوگی کربلا میں مسئیبتیں ختم ہوگی نہیں کربلا سے پوچھئے مختل سے مختل آواز دے گا کہ حسین کے شہادت کے بعد سلسلہ شہادت کا ختم نہیں ہوا اگر ہوا ہے تو وہ 65 بچے کہاں چلے گئے جو جارہ مغرب کو زینت کے ساتھ چلے تھے نور کے جو میں گل سن آئی ہے اے نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول مدر ہم جب گئے تھے تو بچے ساتھ تھے آر 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 ہو گئی اگر امام حسین شہادت کے بعد پانی مل گیا تو حسین کی بیٹی نے زندان میں یہ کہ بھئی ہمیں وہاں دفن کرنا جہاں زمین نہ ہو اس کا مطلب مصیبتوں پر سیسدہ روٹا نہیں کربلا کے بعد بھی سید سجاد ہوئی دوسرا روضہ تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں امام سجاد کے صبر پہ راکھوں سلام عربان بیعظہ یہ کیسا انصاف ہے ایک بچی کو تماشے مالا جائے بندے کھینچ لیے جائے اس سے زیادہ ظلم تو وہ ہے کہ جس کا باپ مالا گیا اس کی بیٹی کو وہ کچھ پہ جگر جگر کے بان دیا جائے وہ حسن سے دیکھ رہی ہو ایک ایک کہتے رہی ہوگی ہے فرار سے سچ آباز لوٹ آ سکینہ آب بچوں کے لئے پانی نہ مکھئی عربان بیعظہ لیچے نوحہ سمان کیجئے لیکن آمادہ ہو جائی یہ بسر کے لئے حسر عشور حمید ابن مسلم کہتا کہ میں نے دیکھا جب خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی خیمہ جل رہا تھا تو خیمے سے بچہ نکلا میں نے سمجھا کہ شاید بچہ بہت پیاسا ہے میں نے اس بچے سے جا کے قریب پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہو اس نے کہ اے اے رو مجھے فراد کا راتہ بتا دی میں یہ سمجھا کہ شاید یہ بچہ بہت پیاسا ہے یہ پانی کی تلاش میں میں اس فراد کر آتا بتا دیا گرتا پڑتا وہ بچہ فراد کی طرح بوہ چلا جاتا تھا میں نے سوچا چلوں 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 یہ بچہ کرتا کیا اب جب میں قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا یہ بچہ ایک لاشہ تھا اب باز خیمے پہ چلو خیمہ جل کربلا کے ماں سو بچوں کو ہمارا لاکھ و خلام جن کے ماں کے ہاتھ بندے ہوئے تھے سوالیوں کو دعا ازاد تھا بچے کہتے تھے اممہ گرفت گیری ہو رہی ہے ماں کہتی تھی بلال میں کیا تو انہیں ہاتھ بندے ہوئے بچے گر جاتے تھے آواز دیتے تھے اممہ میں گر گیا ماں آواز دیتی تھی بچوں میں نے تمہیں خدا کی راہ بیش گیا اگر امام لوڑ کے آئی تو تیری تربت نہ رہے کربلا ایسی مظلونیت کا نام ہے قیامت تک انسانیت زندہ ہے حسین غریب کی مظلونی پر دنیا روتی رہی یہ شبہداریوں کے سلسلے کم نہیں ہوگی یہ شبہداریوں کے سلسلے بڑھ ہوگی یہ فرش ایزا فقط قوم نہیں دنیا کی ہر قوم بچھائے گی جس کے دل میں انسانیت کا دل تار مظلون حسین کی مظلومیت کو اسغر اور سکینہ دنیا سے خراج کر بھی لے رہی تھی آنے والے زمانے تک لیتی رہی اور ایک کربالا کا ازغر آواز دے رہا ہے میری خطہ کیا تھی میں تو بابا کے ہاتھ سوال کرنے پانی کر گیا تھا میری چھوٹی گردن پہ اتنی بڑی پیر میرا بابا دیکھتا رہ گیا اسغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گر نہیں ملا آئیے یہ سلسلہ شبرداری مقاب نوہ خانوں کی نہ ٹھکنے والی آواز ہیں علماء قرآن کے خون روتی بھی روش آئی ہیں صاحب بیاس کے نہ رکنے والی آواز ہیں آسمان وقت بادلوں کے آسمان قافل جار رہی ہے حسین غریب کا مرسی آس سننے کے لیے شاید یہ بچے جو جار رہے ہیں ان کے کانوں میں آج زندان کے بی بی کے سشکنے کی آواز ہے جو سسکیاں لے کہہ رہی ہے ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا حسین غریب نے اپنے خون کے چھیٹوں سے سوہوے زمینوں کو جھوڑا ہے اور یہ زمین جب تک زندہ ہیں حسین غریب کا ایس مات موتا رہے گا آئیے گزارش گزار ہوں نہائیتی دوپی اتراب سے جنار شبط اقیش آپ کی خدمت میں دخت معصومی بڑا گاؤ گرسی اور اس کے فورا بعد انجمن پجت انی سے آخر اعتمام عمالیاں ہیں زینب سہزادی کی عمالی سہزادی غیلہ کی عمالی سہزادی میں قلصوم کی عمالی سہزادی وغیبار کی عمالی شبط داری کے آخر میں عمالیاں ہوگی علم مبارک ہوگا زندان کے رہا وطیبیوں کو خرصہ پیش دیا جائے گا اس میں بھی آپ سے شدت کی گزاری شوگی آئیے نوحہ سماعت کرتے ہیں اس کے فوراں بعد انجمن پنچت انی گوڑی خانصہ سے گزاری شوگی گرد ہوئی کہ وہ سنگر زنی کے نوحہ مادم کے لیے آمادہ دیں مادم موسائے ہرم پر شام والی آر دیں پتھ چلاتی تھی ہرم پر شام والی آر سما کہے گے تو سوڑا چا اگر مردوں میں دوغز حیدر تھا تو شام کی عورتوں میں بھی دوغز حیدر تھا انہیں پتہ چلا کی علی کی بیٹیاں آرہی تو اپنی چھتوں سے پتھر مارا کہیں گرم پانی ٹھیکا یہاں تکی مورا سجاد کے اوپر انگارے تھے اس تصور کے ساتھ اگر یہ نوہ سمات کریں انشاء اللہ مساء ہوں گے ساتھ چلا تھی کوئے وہ اپنی اپنی چھت سے کھالتا پانی گراتی تھی سمات کریں گے تو سوڑا چاہے کوئے وہ اپنی اپنی چھت سے کھالتا پانی گی 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 تھی ہر پر شام ہاری اور پہ پہ کر چلا کی تھی اوئے زلان شام کی ہر گا سوڑ جاتی تھی بی چھنی یہ خود بھم کے مارے ہوئے ستائے ہوئے اور ایسے میں شامی عورتوں کا صور دیکھیں سوا کریں گے تو سوڑا چاہے سوڑا 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 جاتی تھی بی چھنی دیکھا کر دور سوڑا 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 یا چھنی چھنی سوڑا آئے وہ اپنی اپنی چھت سے کھولتا پانی گیراتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی آئے تارف کے لیے اتنے چوبھائے جاتے تھے نیزے اگر کسی نے پوچھ دیا یہ کون ہے یہ جو ساری ویویاں ہیں تو تارف کے لیے امرائی نیزہ اٹھا دے تھے اور نیزے چوبھو کے بتا دے تھے یہ زینب ہے یہ امہ کل شروع ہے یہ پیزہ ہے یہ سکینہ ہے یہ سیدہ سجاد ہے سمان کے لیے بھی سوڑا چاہے اور تارف کے لیے اتنے چوبھائے جاتے تھے نیزے محمد زادیا اکسر لہوں میں جوب جاتی تھی بھرم پر شام والی عورتیں پسر چلاتی تھی بھرم پر شام والی عورتیں پسر چلاتی تھی وہ اپنی اپنی چھت سے کھولتا پانی بھی راتی تھی بھرم پر شام والی عورتیں پسر چلاتی تھی بھائے تماشے کھا کے خاموشی کیچہ درور لیتی تھی حضر دارو تصورات چاہیے اگر کسی کم سن بچے کو آپ تماشا مار دیں تو بچہ سہم جاتا ہے اور دوبارہ کبھی بھی آپ کے سامنے ایسا سلوک نہیں کرے گا کہ آپ اسے تماشا مارے سکینہ جو شنر کے بار بار تماشا کر رہی ہے حضر دارو تصورات چاہیے اس تصور سے سنیں آپ حقیماتہ بتا ہو جائے گا ہائے تماشے کھا کے خاموشی کیچہ درور لیتی تھی ہائے بابا ہائے بابا ہائے چچا اگر کھے کے روتی تھی شیبر ملونا کے تماشے مارتا تھا اب ایک بچہ کیا کر ستنا ہے سوا کریں گے تو سوڑا چاہے تماشے کھا کے خاموشی کیچہ درور لیتی تھی سہم کر سسی کیاں بھی آسوں میں دوب جاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتر چلاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتر چلاتی تھی پھوپی کیسے بچا پائے گی بھائی کی امانت کو بھائیہ نے کہا تھا بہت سکینہ کا خیال کرنا زینب سکینہ کا خیال کیسے کری اس لیے کی زینب دوسرے اُٹھ پر اور سکینہ کسی اور اُٹھ پر تھی بھی عزادہ رو کیسے خیال کریں روایت کا ایک فکرہ میں نے لیکھا کہ رات میں جن ملائین سو جاتے تھے اور سہینا کو سرا بھی بھوکا میں تا تھا تو پھنگے اور ریجاز بھی نہیں سکینہ بیٹیا میرے سینے پر شکل کرتی آئے پھوپی کیسے بچا پائے گی بھائی کی امانت کو عزادہ رو شام سے لوٹنے کے بعد زینب کو سب سے زیادہ اگر کوئی غف صدا رہا تھا تو یہی صدا رہا تھا کہ سکینہ ستہ نے شام میں جان گئی شام کی عورتوں سے کوئی وسیعت نہیں کی لیکن اتنا ضرور کا میرے جانے کے بعد اگر تم سے ممکن ہو تو آکے شمائے جنا رہے ہیں اللہ 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 اور دیکھیں یہ غم کتنا ستا رہا تھا کہ کرولہ آنے کے بعد شہزادی نے اپنے بھائیہ سے سب سے پہلا بہن جو کیا ہے بھائیہ آ رہا تیری امانت واپس نہیں لا پائے بھائیہ سدینہ زمانہ شام میں جھو گئے پھوپی کیسے بجا پائے گبھائی کی امانت کو اگر مولت مینی راتوں کو سینے پر سولاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پسر چلاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پسر چلاتی تھی آئے کھڑا ہونا پڑا بازار میں زینب کو جب گھٹو بابوت صاح بہتر کھنٹیں علی کی بیٹی کھڑی ابھی کھڑے میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ پہلے نوہے میں نہیں کھڑے ایسے کہ باہر میں دوسرے لوگا تھوڑی دیر ہو جاتی ہے اگر کسی کو سننا نہیں ہے تو کبھی اس پیر کو اٹھا کبھی اس پیر کو اٹھا بہتر کھنٹیں بہتر کھنٹیں بہتر کھنٹیں بہتر کھنٹیں بہتر کھنٹیں آئے کھڑا ہونا پڑا بازار میں زینب کھڑا ہونا پڑا ہم آپ پڑا ہونا پڑا ہونا پڑا ہم یہ موسیقی 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 ہاتھ خالی ہو گئے تو شاید وہ کانٹے کھیلے ہم اپنے ہاتھوں سے ڈالے گئے مگر ہاتھ پسے گردن پا دے گئے اور کانٹوں پر چلایا جا گئے اب تصور آپ کے پہنچ گئے انشاءاللہ بس ہاتھ ہو گئے ہائے بھلا کس طرح چلے لیتے حرم رستے کے کانٹوں کو یہ کیا کم ہے کی زخمی پاؤں سے پتھر ہٹاتی تھی حرم پر شام والی اور کے پتھر چلاتی تھی حرم پر شام والی اور کے پتھر چلاتی تھی وہ اپنی اپنی چھت سے کھائیتا کانی گیراتی تھی حرم پر شام والی اور کے پتھر چلاتی تھی ہوئی تھی جتن بظہر غزب سفین میں بیوار یہ کیوں کیا جاتا تھا ہر انسان جو کربلا کو نہیں جانتا وہ یہ سوچنا ہے کہ آخر اتنے ظلم کیوں امام حسین نے کربلا میں ہی شامی فوج سے اگر وہاں لیا کیوں قتل کر رہے ہو کیوں مجھے مار رہے ہو کیا میں نے دین میں کوئی ردو بدل کی میری خطا کیا ہے تو سب نے کہا بوزن لے ابھی تمہارے باہم کی تشوری میں قتل کر رہے ہیں جزیدی میڈیا نے پرچار کیا یہ خارجی نہیں ہے خارجی صرف کربلا میں حسین کو قتل کرنے کے لیے فوج نہیں آئی تھی گاؤں کے گاؤں خالی آئی تھی گاؤں کے گاؤں خالی ہو کر آئی تھی کہ خارجی کو قتل کرنا ہے اور ان کے ہاتھوں میں پتر تھے فوجیوں کے ہاتھ میں پتر نہیں ہوتے دین ہوتے تمہاروں ہوتے مگر کربلا میں حسین پر پتروں سے حملے ہو رہے تھے یہ کون تھے جو یزیدی میڈیا نے پرچار کیا تھا یہ خارجی ہے یہ خارجی پس ایک واقعہ آخری مقتے کپل حق کے مقتم بڑا ہو جائے بزرے کا ایک پہلوان تھا شکار کو گیا تھا جب آشورہ کے دل دوڑ تھا تو اس کا پورا گاؤں خالی تھا گھر پہنچا تو بیٹی باہر آئی کہا بابا آب آ رہے ہو کہا ہاں کیا ہوا پورا گاؤں خالی کیوں ہے کہا بابا ایک خارجی کو قتل کرنے کے لئے پورا گاؤں کر بنا گیا ہوا ہے بابا سب تمہیں گھن رہے تھے تو بہت بڑے پہلوان ہو لیکن تم نہیں ملے بابا تم بھی جنلی جاؤ ورنہ کل کو پورا گاؤں پورا مہلا تانا لے گا کہ سب سے بڑا پہلوان ہونے کے بعد بھی نہیں گیا اس شکاری نے سامان رکھا نکل پڑا ابھی تھوڑی دیر دور پہنچا تھا کی بیٹی نے پھر آواز دی بابا جب کربلا سے خارجی کو پتل کرکے لوڑ گنا تو میرے دیگر کوٹھی لے کے آنا چلا گیا وہ بھجرے کا پہلوان ابھی کوفے پہنچا تھا کربلا کے راستے پر جا رہا تھا کہ اُدھر سے فوج بھاپتی چلی آ رہی تھی اس نے پوچھا کہاں سے تم لوگ آ رہے ہو کہاں بابی نے ہمارے اوپر حمل کر دیا ہے کوئی محلوان اسے روک نہیں پا رہا ہے اب تم آگئے ہو تم شاید اسے پتل کر سکو وہ کہتا ہے فوج بھاگ رہی تھی اور میں کربلا کی طرف آگے پڑا رہا تھا ایک بلند مقام آیا میں اس بلند مقام پر چڑھ گیا میں نے دیکھا کہ کربلا کی چانی سے کرتوں کو بان ہوئے ہٹا ہوا ایک نورانی چہرہ رہا ہے مجھے تہج ہوا کہ یہ سب کہہ رہے تھے کہ خارجی ہیں لیکن اس کے چہرے سے وہ نور ساتھے ہو رہا ہے کہتا ہے میں نے انتظار کیا وہ نور اور خریب آئے اور خریب آیا تو میں نے بڑھ کے پوچھا ہے نورانی چہرے تم کون ہو یہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ بابی ہو مگر تم تو بابی نہیں لگتے اس نورانی چہرے نے آواز دیئے پہلوانے بسرا تم مجھ سے چک کرنے کے لیے آبائے ہو جب امارا برماردن جب امارا عباس مارا برماردن جب امارا عباس مارا برماردن جب یہ سب زندہ سے اے بہروانے بسرا اب میں چند کرنے کے لائے جو دے کو اپنے جوان بیٹے گا اللہ شوق کر چکا حضرت عرد تصورات کے ساتھ جیسے ہی یہ نام امام میری عباس مارا گیا لیٹ پر مارا گیا دو پہلوانے بسرا کہتا ہے کہ اس میں خارجیوں کے نام نہیں ہے مجھے بتایا کہ تم خارجیوں مگر جو نام لے رہے وہ خارجیوں کے نام نہیں ہے اس کے بعد امام نے ہاں سکر موٹی اتاری کہ پہلوانے بسرا میری طرف سے لے جا کے اپنی بیٹی کو دے دینا اور کہہ دینا کہ وہ کوئی خارجی نہیں بلکی سیدہ کا جیسے ہی حسین کا نام سنا پہلوانے بسرا بے ہوش ہو گیا حق ماتم ادا ہو گیا جب موڑا سلامت رکھے آپ کو ان لوگی وڑا لوگوں کو بچے تو اگلے برس ہاں میں بڑھ چکا بے ہوش ہو گیا ابھی مہم آئے پانی کے بعد میدانے کرولا میں گئے بہت دیر ہو گئی پہلوانے بسرا کو جب بھوش آیا تو اس نے بھورت تلوار نکال دی کہا آبا تم کی طرف میں میں آپ کی طرف سے جنگ کروں گا آخا میں آپ کی تفاصل کروں گا میں آپ سے رکھا یہ کہتی ہوئے پہلوانے بسرا کرولا کی طرف بڑھتا ہے ابھی راستے ہی دیتھا کی زمین ہلنے دیں گے سیاہ دیاں چلنے لگی پہلوانے بسرا آواز دیتا ہے آقا بس میں آ رہا ہوں یہ طوفان بھی پوچھے نہیں روز سکتا پھر آگے وہاں ہم جب آگے وہاں تو اس کے کانوں میں آواز ہے اللہ خوتل حلو سینہ میں کرے اللہ عظم حلو سینہ میں کرے مولا سلامت رکھیں رونے والوں مولا سلامت رکھیں رزادہ رو تو یہ سردشمنی علی میں ہو رہا تھا بغزن لے ابھی یہ عورتیں جو شام کی تھی وہ اس لئے پتھر لے کی بیٹی کہ ہم اپنے سفیڈ میں جو قتل ہوئے ان کا بدلہ پتھر اس نے علی کی بیٹی کو مارک لے تو اس لئے پتھر برسائے جا رہے تھے بس دوبن میں نے چھوڑ دیا ماتا ہوئی تھی جتنی مزہل غزوِ سفین میں بیوا ہم سن کے ہو رہے ہیں مگر وہ عورتیں کتنی سخت دن تھیں کہ وہ نہیں رہی تھی علی کی بیٹیا مغید تھی اور شامی عورتیں چھتوں پر بیٹی آزیں ہوئی تھی جتنی مظہر غزوِ سفین میں بیوا مخید دے کھ کر بلتے علی کو موسکلا دیتی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں حرم پر شام والی عورتیں حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی پتھر چلاتی تھی خام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی چلاتی تھی کوئی میرے دوبرو نہیں بینے کی آبار زونائی پاک سے قریب ہو گیا ہائے میں قریب ہو گیا جنہ بم نصیب ہو گیا ہائے میں قریب ہو گیا جنہ بم نصیب ہو گیا ہائے میں قریب ہو گیا سیاد مزلو 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 سیاد مزلو